بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحملہ ہے ہم کیمسٹری کر رہے ہیں اور آج کیمسٹری میں ہم گرام میس کریں گے مادے کی ہر ایک چیز ایٹم مولیکیوز یا فارمولا یونٹ سے مل کر بنی ہے ہم جتنی بھی اپنے چیزیں دیکھتے ہیں یا تو وہ ایلیمنٹس ہیں یا کمپاؤنڈس ہیں یا مکسٹرز ہیں جب ہم ان کے میس جو ہیں وہ میر کرتے ہیں تو ہم ان کو ایٹمک ماس فارمولا ماس یا مالیکیولر ماس میں لیتے ہیں اور ان کو اے ایم یو میں ایکسپریس کرتے ہیں ایٹمک ماس یونٹ میں پیارے بچوں جس طرح ہم کے میسٹری میں ڈیفینیشنز کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ہمیں بی رسپیکٹفول ہونا چاہیے عزت و اترام سے ہر ایک سے پیش آنا چاہیے سٹے فوکس جو بھی کام کریں دل لگا کر کریں اور کلین آفٹر یورسلف صفائی کا خیال رکھیں اپنی صفائی کا ظاہری صفائی کا دل کی صفائی کا اور محول کی صفائی کا تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ قرآن جید پتا چلے گا کہ میں مسلمان ہوں مجھے جھوٹ نہیں بولنا مجھے برداشت کرنا ہے دوسروں کی عزت کرنی ہے تو آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آپ آج سے روزانہ ترجمہ کے ساتھ تین آیات قرآن جید پڑھنے کی عادت بنا لیں جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کا پورا قرآن جید ترجمہ کے ساتھ ہو جائے گا تو these masses can also be expressed in other units as well AMU کے علاوہ اس mass کو دوسرے unit میں بھی express کیا جا سکتا ہے when masses are expressed in grams they are termed as following gram atomic mass gram molecular mass gram formula mass یعنی جب mass کو gram میں express کیا جاتا ہے تو اگر ہم کسی element کو لیں گے تو اس میں atoms ہوں گے تو وہ gram atomic mass ہوگا جب کسی compounds کو لیں گے تو وہ gram molecular mass بھی ہو سکتا ہے gram formula mass بھی سب سے پہلے ہم gram atomic mass کو لیتے ہیں the atomic mass of an element expressed in grams is called gram atom کسی element کے atomic mass کو جب gram میں express کیا جاتا ہے تو gram atom کہلاتا ہے it is also called a mole اسے ایک mole بھی کہتے ہیں جیسے 1 gram of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen atoms یعنی ہم جو ہے وہ hydrogen جو ہے وہ ایک element ہے اسی طرح جو ہے 1 gram atom of carbon is equal to 12 gram اور یہ ایک mole کے برابر ہے it means that 1 gram atom of different element has different masses مختلف طرح کے element کے gram atomic mass بھی مختلف ہوں گے gram molecular mass جو ہے the molecular mass of an element or a compound expressed in gram is called gram molecule ایک element کا یا compound کا molecular mass جب gram میں express کیا جاتا ہے تو gram molecule کہلاتا ہے کیونکہ molecules جو اور elements کے بھی ہو سکتے ہیں اور compound کے بھی اور it is also called a mole اور اسی gram molecule کو ہم mole بھی کہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا one gram atomic mass of hydrogen is one one gram molecule of h2 is equal to two gram یعنی hydrogen molecule میں دو atom ہوتے ہیں تو اس کا gram جو ہے وہ two gram لیٹ ہو جائے گا اسی طرح gram molecular mass of water is ایک molecule میں جتنے atom ہوتے ہیں ان کے gram atomic وزن کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ 18 gram بن جائے گا اسی طرح اگر ہم gram molecular mass of sulfuric acid نکالیں تو hydrogen atom ہے اس میں 2 gram hydrogen کے 4 oxygen atoms are 64 gram oxygen کے اور sulfur کے 32 gram کیونکہ اس کا ایک item ہے تو sulfuric acid کا gram molecular mass 98 gram ہوگا اسی طرح gram formula mass of an ironing compound expressed in grams is called gram formula ایک ironing compound کا mass جب gram express کیا جاتا ہے gram formula کہ لاتا ہے it is also called a mole اس کو mole بھی کہتے ہیں یعنی gram formula mass is equal to 1 mole of that element اس کی example دیکھتے ہیں جیسے formula unit of an ironing compound sodium chloride تو اس میں sodium 22.99 gram ہے chloride 35.45 gram تو یہ ہمارے پاس 58.5 gram آ گیا اسی طرح ہم calcium carbonate کا بھی formula mass find out کر سکتے ہیں calcium 40.8 08 gram carbon 12 gram oxygen 3 48 gram تو ہم اس پہ ہم نے ان سب کو جمع کیا تو ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے molar mass is the mass in grams of one mole of an element a covalent molecule or a formula unit یعنی اگر آپ ایک element کو mass لیں گے ایک compound کا یا formula unit کا اس کو molar mass کہتے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو